ساتھیوں ساتھیوں مجاہدوں چاہتا ہے سارا وطن ساتھیوں ساتھیوں مجاہدوں سمانے سے منوائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گجر خان کے باشعور شہریوں السلام علیکم وہ کافلہ جو عمران خان صاحب کی قیادت میں لاہور سے نکلا تھا مختلف شہروں کو چھوٹا ہوا آج گجر خان گجر خان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے گجر خان ایک اہم تحصیل ہے اور باشعور لوگ یہاں رہتے ہیں اور آپ نے راول پنڈی کے جو اجتباہ ہے مجھے یقین ہے کہ گجر خان کا بہت بڑا انشاءاللہ کافلہ وہاں جمع ہوگا اور کل انشاءاللہ رواد میں جب ہم جمع ہوں گے اور عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے اور اپنے اگلے لاعمل کا اعلان کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ گجر خان اپنا پورا پورا حصہ اس میں شامل کرے گا گجر خان کے لوگوں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ آج آپ سے پوشیدہ نہیں ہے آج اگر عداد و شمار میں آپ کے سامنے مختصرا پیش کروں تو تحریک انصاف کی حکومت جس پر آئے دن یہ بی ڈی ایم کی قیادت تالہ بازی کرتی تھی باتیں کرتی تھی روز شام کو ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر تنقید کرتی تھی آج پوری قوم نے حالات کا جائزہ لے لیا ہے اور آج ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو جو ڈی فولٹ کا یعنی کہ پاکستان کے خدا نہ خاصتہ دیوالیا ہونے کا جو خطرہ تھا رزق تھا وہ صرف پانچ ویزت تھا گوچر خان کے لوگوں کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آج کتنا ہے ہے اندازہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آج وہ ماہرین جو پانچ فیصد تب کہہ رہے تھے آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈی فولٹ ہونے کیا خطرہ اسی فیصد کو چھو رہا ہے یہ بہت بڑا لمعے فکریہ ہیں آج جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے تھے وہ اپنی گربان میں جھاک کر دیکھیں ہم پر مہنگائی کی جو تحمت لگاتے تھے آج گوچر خان کے لوگوں مجھے دیانت داری سے بتاؤ جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے یار گوچر خان آلے کوئی لگتا ہے کوئی گھبرائے ہوئے ہو درے ہوئے لگتے ہو اگر گھبرائے ہوئے لیے ہیں تو جواب دے مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے یہ ہوا نا گوچر خان کے آواز مہنگائی کی کیفیت یہ ہے کہ پچھلے پچاس سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی گئی جو آج اس نون کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت کا تحفہ ہے میرے دوستو جب سے یہ حکومت آئی ہے اور یہ اب ساتھوے ماہ میں داخل ہو چکے ہیں ان چھے مہینوں میں ابھی ساتھوے مہینے کا جو حدف ہے وہ آنا ہے ان چھے مہینوں میں بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے مہرین کے مطابق جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جو طریقہ صاف کے دور میں عزت کی روٹی کھا رہے تھے آج ان کے گھر کے چولے تھنڈے ہو گئے آج کیفیت یہ ہے کہ پاکستان پہلے ہی مقروض تھا اور آج جو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تیری کی انصاف کے دور میں پاکستان پہ کرزوں کا بوجھ بڑا میرا سوال یہ ہے اور گجر خان کے لگو ان سے سوال کیجئے جو پچھلے چالیس سالوں میں سیتی سال تو حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ باریاں لیتے رہے اور دو مرتبہ ان کی مخلوط حکومت بھی اور آج بھی مخلوط حکومت ہے آپ بتائیں جو پاکستان مقروض ہے اس میں جو تین ساڑھے تین سال کا ہمارا حصہ ہے وہ ذمہ داری ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہے سیتی سال کا حساب گجر خان کے لوگوں ہمیں کن سے لینا ہے سیتی سال کا حساب کون دے گا اور کس کا احتساب ہونا چاہیے گجر خان کے لوگوں کو اس کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے پچھلے چھے باہ میں جب سے یہ حکومت آئی ہے میں اس مہینے کا ابھی فگر شامل نہیں کر رہا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے چھے ماہ میں جب سے شواز شریف کی اور عاصف علی زرداری کی مخلوط حکومت آئی ہے بناول کی حکومت آئی ہے صرف ان چھے ماہ میں چھے ہزار پانچ سو ارب یعنی کہ ساڑھے چھے ہزار ارب پاکستان پر مزید کرزہ چڑ گیا ہے آج کیفیت یہ ہے کہ ہمیں اپنا کرزہ چکانے کے لیے بھی مزید کرزہ درکار ہے آج کیفیت یہ ہے کہ آئی ایم ایس کے ساتھ جو انہوں نے مویدہ کیا ہے وہ نئی میٹنگ کرنے کے لیے کترا رہے ہیں تاریخیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ دفادے کر کے آئے تھے یہ پورے نہیں کر سکے اور گجر خان کے لگو میں آج یہاں گجر خان کے اس چوک میں ایک پیشنگوئی کر کے جا رہا ہوں انقریب معاشی حالات کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکیں گے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں سے بھاگیں گے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں الیکشن کروانے پڑیں گے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیوں نہیں کروانا چاہتے یہ امران خان کی اور تحریک انصاف کی مقبولیت سے خائف ہے اور وہ خوف جو ہے وہ ان کو الیکشن سے بھاگانے پر بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے لیکن کب تک بھاگو گے کب تک کنا رکش کر رہا ہوگے آج آپ کو حساب دینا ہوگا اور یہ لکھ لے ان کی کوشش ہوگی کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس سے پہلے یہ بھاگ جائے کیونکہ جو معاشی حالات ہیں وہ اس حد تک بگر چکے ہیں کہ شاید یہ اگلا بجٹ پیش کرنے کی بھی ان میں ہمت اور توفیق نہ ہو میرے دوستو اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف اور امران خان جب وزیر آزم تھے جب ہماری حکومت کو مداخلت کے زور پر نکالا گیا جب منحرف ہوئے کچھ لوگ کیا ہوئے جس کو عام شہری کہتا ہے لوٹے ہوئے جب وہ لوٹے ہوئے جب وہ لوٹے ہوئے تو پھر انہیں پتہ ہونا چاہیے امران خان معیشت کو چھوڑ گیا تھا تب چھے فیصد پر آپ کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی گروت ہو رہی تھی اور آج مہرے معاشیات کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے اختتام پر منفی دو فیصد گروت کا امکان ہے یہ ہے ان کا معاشی نقشہ سیاسی نقشے کی کیفیت یہ ہے کہ انتخابات کرنے سے کھبرا رہے ہیں اور انصاف کے تقاضے یہ ہے کہ ملک کے سابق وزیراعظم کو بھی انصاف میسر نہیں ہو رہا اس کو حق بجانب قانون کے سہارے کے مطابق پی ایف آئی آر نہیں کٹوانے دی جا رہی میں اس لیے کہتا ہوں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے گجر خان کے لوگوں مجھے قانون کی کچھاری سے انصاف دکھائی نہیں دیتا اس لیے عمران خان کو عوام کی کچھاری میں آنا ہوگا عوام کی کچھاری عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے خان صاحب آ چکے ہیں اور آپ سے ابھی مخاطب ہوگے گجر خان کے لوگوں اس سے پہلے کہ خان تم سے مخاطب ہوئے ہو کیا عوام کی کچھاری میں خان کو ذکروں کرو گے شکریہ تو اب خان صاحب اپنی بات کا آزاز کریں گے